حالت حمل میں کھانے کے بعد سینے کی جلن کا سامنا ہر عورت کو کرنا پڑتا ہے اب ان گھریلو اشیاء سے اس مشکل کو آسان کریں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں حالت حمل ایک ایسی حالت ہوتی ہے جو کہ ایک عورت کو بدل کر رکھ دیتی ہے جیسے ماں کی گوپ میں بچہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے جسم میں تبدیلی آتی جاتی ہے اور وہ جسمانی اور جذباتی تبدیلیوں سے گزرتی ہے بچے کے وقت کے ساتھ بڑھنے سے اندرونی آزا جیسا کہ میدے اور یوٹرس پر بہت دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ایک جانب تو بار بار پشاپ کی حاجت محسوس ہوتی ہے اس طرح میدے پر پڑھنے والے دباؤ کے سبب سینے میں شدید جلن ہوتی ہے جس کے سبب خواتین سخت مشکل کا شکار ہو جاتی ہے اور مجبوراں کھانے پینے کے معاملات میں بھی بے قائدگی آ جاتی ہے جسے نہ صرف کمزوری ہوتی ہے بلکہ اس کمزوری سے بچہ بھی متاثر ہو سکتا ہے اس لیے آج ہم آپ کو کچھ ایسے عمل بتائیں گے جن کے مدد سے اس جلن پر قابو پایا جا سکتا ہے نمبر ایک اپنے کھانے کا خیال رکھیں عام طور پر مثالے والی اشیاء اور بادی والی اشیاء اس جلن میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں اس لیے کھانا کھاتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی اشیاء کا استعمال نہ کریں جو کہ زیادہ مثالے دار ہوں نمبر دو کچھے دودھ کی لسی کا استعمال کریں سینے میں جلن کے لیے کچھے دودھ کی لسی جادو کا کام کرتی ہے اس کی تیاری کے لیے بغیر ابلے آدھا گلاس دودھ میں آدھا گلاس پانی ملا کر حسب ضرورت چینی شامل کر کے پی لیں اس سے جلن کا خاتمہ ہو جائے گا چٹکی بھر بھنا ہوا زیرہ سینے میں ہونے والی جلن کا ایک سبب آزمک کی عمل کی سست روی بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے بنے ہوئے سفید زیرے کی ایک چٹکی لے کر اس کو اچھی طرح چبا کر کھا لیں اس سے بھی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا نمبر چار کس وقت اور کس طرح کھائیں دن میں تین وقت پیٹ بھر کر کھانے کے بجائے دن میں چھ بار تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں اس کے علاوہ کھانا کھاتے ہوئے سیدھے بیٹھیں کسی قسم کی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں اور رات سونے سے تین گھنٹے قبل کھانا کھالیں نمبر پانچ رات کو سوتے ہوئے تکیہ رکھنا سینے کی جلن کو روکنے کے لیے گھر میں موجود تکیہ کا استعمال بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سونے سے قبل سر کے نیچے 6 سے 9 انچ اونچہ تک یہ ضرور رکھیں تاکہ آپ کا سر سوتے ہوئے اون پر ہو اس سے کھانا جلدی حضب ہوگا اور سینے میں جلن بھی نہ ہوگی